اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں روج کو دکھایا جاتا ہے اور ڈرائگن اسے کہاتا ہے یہ لاسٹ فلور ہے روج اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں تب سے تم لڑ رہے ہو کیا تمہاری باڈی ہیل ہو گئی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے روج کا یہ فارم تب سے منٹین ہے جب سے اس نے اس الیکٹرک دور کو توڑا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ اور کتنی دیر تک کیسے رہے گا ایک نیا کینگ کیا تمہاری پاور کا کوئی انت ہے وہ کہتا ہے بھلی ہم لوگ کے پاس سپیریٹ پاور نہ ہو لیکن ہم پھر بھی یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ زائی یہی پر ہے تھوڑا سا ہی اس کی سپیریچول انرجی محسوس ہو رہی ہے لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ نیچے ہی ہے شائیو سوچری ہوتی ہے برہتر روج بہت زیادہ طاقتور ہے اب ہم پکا یہاں محاشر کو بچا سکتے ہیں بینہ کسی مصیبت کے تب ہی شائیو کو زائی وینگ کی ایک چھلک دیکھتی ہے اور وہ بہت ساتھا خبرہ جاتی ہے وہ لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں ریگن اس سے کہتا ہے چھوٹی بچی کیا تمہیں کوئی تکٹیف ہے وہ کچھ بولتی نہیں ہے لیکن وہ اچانک سے رونے لگتی ہے روج اس سے کہتا ہے کیا ہوا وہ کہتی ہے کہ اس کے دل میں درد ہو رہا ہے اور اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ینگ محاشر بہت بڑی مصیبت میں ہے روج کہتا ہے ٹھیک ہے اور اب وہ اور بھی تیزی کے ساتھ نیچے جانے لگتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور پھر سے ہمیں اس موٹو کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنا مو بند رکھو لیکن تم نے ہی میرے ساتھ زبردستی کی اور وہ کہتا ہے کہ وہ زائے کے ہیمسٹرنگز کو توڑ چکا ہے اور اب اسے زائے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے پورا ہڈیو ڈپ توڑ کے رکھ دیا ہے اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کچڑا کون ہیں وہ ان کے سے یہ کام نہیں آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے ہی وہ ہسنے لگتا ہے تمہارا کھیل تو ختم ہو گیا اور اب اگلی باری روج کی ہے وہ یہ کہیں رہا ہوتا ہے ویسے ہی روج آ جاتا ہے شائیو بھی ترنت وہاں پر آتی ہے اور وہ چلا کے کہتا ہے ماسٹر کیا آپ یہاں پر ہیں وہ سب ہی زائے میں کی یہ حالات دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں انہیں شاپ مار دیتا ہے ہمارا ڈرائ گئن تو رہن ترنت ہی شائیو کی آنکھ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مت دیکھو لیکن شائیو نے تو زائے کو دیکھ لیا ہوتا ہے اور وہ بہت زور سے چلا کے رو رہی ہوتی ہے ادھر ہمیں ڈرائن کو دکھا جاتا ہے وہ روت سے کہتا ہے کہ یہی زائے ہے شائیو زور سے دورتے دورتے زائے کے پاس جاری ہوتی ہے اور وہ بہت چلاوی رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ چنتہ مت کریے ہم لوگ اب یہاں پر آ چکے ہیں آپ ذرا بھی چنتہ مت کریے شائیو یہاں پر آ چکی ہے اور اب وہ آپ کو ٹھیک کر دے گی وہ موٹو کہتا ہے تو تم آخر کار یہاں پر آ گئے ہو ویسے بھی اب مجھے زائیوائنگ میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اس کی زوان بہت چلتی تھی اور ویسے بھی روج تم تو خود شیر کا کھانا بننے کے لیے آ گئے ہو جب شائیو زائی کو چھوری ہوتی ہے تب اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہے اسے کچھ الگی محسوس ہو رہا تھا وہ موٹو سے بتاتا ہے کہ اس نے زائیوائنگ کی خال ادھار دی ہے اور اس کے ہیمسٹرنگز کو بھی توڑ ڈالا ہے اس نے اسی بہت بری طریقے سے پیٹا بھی ہے اس لئے اس کی حالات اب بہت خراب ہیں ڈرائیوینگ سوچ رہا ہوتا ہے یہ بندہ زائی فیملی کے ایک ممبر کو اتنی بری طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے وہ بھی اتنے خطرناک طریقے سے اس طرف زائی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہنی پا رہا ہوتا ڈرائیوینگ اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے زائیوینگ وہ یہ نہیں چاہتا کہ روج اسے اس خراب حالت میں دیکھے اور ادھر شائیو کہہ رہی ہوتی ہے کیا ہوا ماسٹر اب بول کیوں نہیں پا رہے ہو وہ موٹو کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بکواس کر رہا تھا اس لئے میں نے اس کی جیپ کارڈ ڈالی وہ اس جھولے کو شائیو کی طرف فیکتا ہے اور کہتا ہے تم اسے رکھنا چاہو تو رکھ سکتی ہو کیونکہ اب یہاں پر رو جا چکا ہے اور اسے ستانے میں تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا وہ اپنی سپیریچول پاور کو بڑھا لیتا اور کہتا ہے تمہاری اپیئرنس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے کچھ طاقت حاصل کر لی ہے اب بہت مزا آنے والا ہے تم چنتہ مت کرو میں تمہیں ویسنگ ٹریٹ کروں گا جیسے میں نے زائیوینگ کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں سب سے پہلے ڈان کر دوں گا اور پھر اس کے بعد تم زائیوینگ کو کمپنی دے نکلے رہنا ٹریگن سوچ رہا ہوتا ہے یہ بندہ یہ اس لمبو سے بہت زیادہ طاقتور ہے اس طرف ہمیں روج کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہی غصہ ہوتا ہے اور اس کے غصے سے بہت ساری انرجی ویپس نکل رہی ہوتی ہے اور وہ انرجی ویپس اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ وہ بیلڈنگ کے باہر سمندر کو بھی ہلا رہی ہوتی ہے وہ موٹو سوچ رہا ہوتا ہے یہ پاور یہ پاور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آخر یہ اتنا زیادہ طاقتور کیسے ہو گیا ادھر شائیو کہہ رہی ہوتی کہ مہسٹر آپ چنتہ مت کریے میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا خیال نہیں رکھ پائی اور یہ کہتے کہتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ڈرائگن کہتا ہے وہ اس ساک ویف کو جھیل نہیں پائی اور بے ہوش ہو گئی وہ اسے بچانے کے لئے جاتا ہے